سلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سارے ٹھیک ہوں گے ہے کیسے ہوں گے اس ایکسرسائز کو میں سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس میں ہم آپریشنز پڑھیں گے پولینامیالز پہ ٹھیک ہے یعنی ہم یہ پڑھیں گے کہ پولینامیالز کو ہم ایڈ کیسے کر سکتے ہیں اور سبٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے دو میٹڈز میں آپ کو بتاؤں گا اس پہ کافی سارے قویسنز بھی سولو کریں گے ایک میتڈ ہوگا ہوریزنٹل میتڈ دوسرا ہوگا ورٹیکل میتڈ اردو والوں نے پڑھا تھا اُف کی طریقہ اور امودی طریقہ ٹھیک ہے یا امودی طریقہ تو بس یہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے سٹارٹ لے لیتا ہوں ایکسرسائز سیون پائنٹ فور سے ٹھیک ہے یہ ہے آپریشنز آن پولینامیالز ٹھیک ہے ایڈیشن اور سبٹریکشن یہ آپ کی بک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اینڈ بھی یہ ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے اس ایکسرسائز کو میں سول کروں گا اس لئے میں نے اس کو اس سیٹ بھی کیا اب دیکھیں question number ہے 1 ٹھیک ہے تو question number 1 کو سٹارٹ کرتا ہوں solve the following پہلے میں پہلا question ادھر لکھ لیتا ہوں یہاں پہ x square plus 3x minus 6 اور دوسرا ہے plus minus 2x square plus x minus 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کے دو expressions ہیں آپ سے کہا جا رہے ہیں ان کو add کر لو ٹھیک ہے کیونکہ درمیان میں کیا ہے addition کا sign ہے اس کا مطلب ہے کہ add کرو اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ پہلے دو طریقے بتا دوں پھر ہم ایک طریقہ follow کریں گے کیونکہ انہیں نے طریقہ کوئی نہیں بتایا تو آپ کی پھر مرضی ہے آپ جس طریقے کو adopt کر لیں اس کو شروع کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں vertical method vertical method vertical method کیا ہوگا دیکھیں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے پہلا لکھ لیں لکھ لیا اب دوسرا جو لکھنا ہے جو x square ہے اس کی جگہ x square لکھیں لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جو جس کے پاس جس کے ساتھ جو علامت ہے جیسے یہاں میں minus ہے یا plus ہے تو آپ نے sim ویسے ہی لکھنا اب x ہے تو x کے نیچے x لکھیں ٹھیک ہے اور minus 2 ہے تو وہ constant کے نیچے constant لکھیں ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اور plus کرنا ہے تو plus ادھر لکھیں ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں یہ کیسے ہوگا x square اور minus 2x square ٹھیک ہے یہ یہ والی چیز ہے اور یہ x square plus ہے اگر نہیں لکھا تو نہیں لکھا کچھ تو plus ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا کرنا پڑے گا x square کو common لیں گے یہاں پہ one تھا ٹھیک ہے نہیں لکھتے تو one ہوتا ہے جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ سمجھ دیں کہ آپ کے پاس glass ہے میں آپ سے کہوں کہ glass تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ایک glass آپ کو پتا ہے کہ ایک ہے اب کہتے نہیں ہیں لیکن یہ ایک ہے میں آپ سے کہوں کہ glass دے دو تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ کتنے یہ glass پڑے ہیں وہ glass دے دو تو ایک ہی میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ایک glass مجھے دو وہ glass دے دو تو ایسے ہی یہاں پہ یہ ایک لکھا ہوتا ہے وہ ہم بھولتے نہیں ایسے ہی یہاں پہ x جو ہے x² اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے تو سمجھو کہ ایک ہے لیکن وہ ایک ہم کہتے نہیں تو ایک رہ گیا مائنس ادھر یہ 2 رہ جائے گا اس سے بھی x² باہر نکل گیا اس سے بھی x² باہر نکل گیا ٹھیک ہے so 1-2 سے کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے مائنس بڑا ہے تو مائنس 1 ٹھیک ہے اور x² یعنی مائنس x² سمجھا گئی تو یہاں بھی آپ نے لے گا کیا چیز مائنس x² اب 3x سے جمع ایک x ہے کتنا ہو گیا چار x x کو آپ سمجھ لیں for example مزاق کے طور پر بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو 3 ٹھیک ہے جمع ایک ٹھیک ہے کتنے ہوگی چار ٹھیک ہے x کو آپ نے ٹھیک ہے تو x ہی رہے گا ٹھیک ہے جوک کر رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آچھا یہ بھی آچھا مائنس میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے مائنس 6 ہے اور پلس مائنس 2 ہمارے پاس یہی سین ہے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے مائنس 6 مائنس 2 equal to یہ جب بھی سیمبل سیم ہوں جیسے یہ بھی مائنس ہے یہ بھی مائنس ہے سیمبل سیم ہوں تو آپ نے ہم کو ایڈ کرنا ہوتا ہے آٹھا گیا اور سیمبل وہی رکھنے ہوتی ہے اب سمجھ آگئی یہ بات میری ساری باتیں بہت قیمتی ہیں ان کو نوٹ کریں کیونکہ یہ بہت مائنس میں ایک مائنس میں بتا رہا ہوں جو کہ بہت امپورٹن ٹھیک ہے تو مائنس 8 ہو گیا یہ آپ کے پاس آگیا کس مائنس سے ورٹیکل مائنس سے اب میں آتا ہوں ہوریزنٹل مائنس پہ اس کو بھی ذرا دیان دیں ٹھیک ہے ہوریزن زیڈ او این ٹی اے ل ہوریزنٹل مائنس ٹھیک ہے وہ اس کو کہتے اف کی طریقہ اردوالوں نے یہ پڑھا تھا اف کی طریقہ ٹھیک ہے یہ اف کی طریقہ خیر بارحال اب ہم آتے ہیں اس پہ ایکس سکوائر پلس 3 ایکس مائنس 6 یہ ایک آپ کے پاس آگیا پلس مائنس 2 ایکس سکوائر پلس ایکس مائنس 2 ٹھیک ہے یہ ہی ہے نا اب اور ریزنٹل مائنس یہ ہی ہے کہ ایکس سکوائر پلس 3 ایکس مائنس 6 پہلے بریکٹ کو ختم کریں پلس ضرب مائنس مائنس ٹھیک ہے 2 ایکس سکوائر پھر یہ پلس ضرب پلس پلس ایکس پلس ضرب مائنس 2 مائنس ٹھیک ہے پلس ضرب مائنس مائنس اور 2 آگیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایکس سکوائر کو ایکس سکوائر کے ساتھ لے کے آنا جیسے یہ ایکس سکوائر ہے اور مائنس 2 ایکس سکوائر ہے علامت اس کی سیم رہیگی مائنس ہے تو مائنس ہی لے کے آگی ٹھیک ہے میں یہاں پہ مارکر چینج کر آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ان کا معاملہ ختم ہو گیا اب یہ 3 ایکس میں اٹھاتا ہوں پلس 3 ایکس اور یہ پلس ایکس کچھ بھی نہیں ہے تو کونسٹنٹ ہے اس کو ویسے رہنی دیا ٹھیک ہے ان کو اکٹا کیا اب x یعنی 1x سکوائر مائنس 2x سکوائر ایکس سکوائر ٹھیک ہے ادھر آ جائے 3 پلس 1 4x یہ آپ ایسے نہیں سمجھتے تو اس کو بھی ایک سٹیپ اور کر لیتا ہوں وہ کیا ہوگا میں نے لکھا ٹھیک ہے 6 اور یہ دونوں سیم ہی چیز ہے تو 8 مائنس آٹ آئے گا یہ میں پہلے آپ بتا چکے اب یہ دیکھیں مائنس 1 رہ جائے گا اور x پلس کیونکہ یہ ایک پلس ہے ایک مائنس ہے تو جب بھی ایک پلس ہو اور ایک مائنس ہو آپ نے کرنا کیا ہے کام آپ نے منفی کرنا ہے سبٹریک کرنا یعنی دو منفی ایک کریں کتنا رہ گا ایک اب question یہ کہ سیمبل کونس ہوگی سیمبل بڑے کی ہوگی بڑا کونس ہے 2 تو اس کی سیمبل ہے مائنس تو مائنس 1 آئے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں پھر آپ کہ یہ میں جو بھول رہا ہوں اس کو بڑے غور سے سننے سمجھ نہیں اس کو آچھا تو پلس x آئے گا اور 3 پلس 1 کتنا آئے 4 minus 8 اس کو لیکن 4 x x اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اور یہ دیکھیں سیم ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ methods بھی سمجھ آگئے ہیں اور اس کے بعد جو question ہم کریں گے وہ باللکل آپ کو سمجھ آئیں گے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ vertical method بھی follow کروں اور horizontal method بھی follow کروں تاکہ آپ کو مزید اس کی practice ہو ٹھیک ہے تو چلیں اس پہ کام کرتے آتا ہوں یہ تو میں نے دونوں method سے solve کر لیا ہے لیکن میں آپ کیلئے جنگے اس کو final کر رہا ہوں تو ایک ہی method use کرتے ہیں ٹھیک ہے for example میں اس کو vertical method سے کرتا x square plus 3x minus 6 minus 2x square plus x this is the answer آچھا b پہ آتے ہیں یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو خود دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہ رہا ہوں اور اس کا کرنا چاہ ہے ٹھیک ہے b کو دیکھ لیتے b میں اس کو توڑا سا میں ایسے بڑھا کر دوں b میں آرہ 3x square minus 4 plus 3x پھر آرہ ہے plus 2y plus ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چیز اور ہے جس کو مجھے دیان دینا ہے یہ plus ہے 2y اور plus x plus y ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اب دیکھیں میں اس کو solve کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے 3x square minus 4 plus 3x پہلے اس کا معاملہ ختم کر لیتے ہیں plus 2y plus x plus y plus کو ادھر ضرب دیا plus x plus کو ادھر plus ضرب دیا plus y ٹھیک ہے اب اس کو گروپنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گروپنگ کرنے کوئی issue نہیں ہے تو 3x square minus 4 plus 3x plus یہ دیکھیں x 3x اور x اکٹا کیا میں نے یہ اور یہ اکٹا کیا کیونکہ دونوں میں x x square کے ساتھ کوئی نہیں تو دیکھیں میں نے same رہن نہیں دیا minus 4 4 کے ساتھ کوئی اور constant نہیں تو اس کو ویسے رہن نہیں دیا 3x کے ساتھ x ہے اور 2i کے ساتھ y ہے ٹھیک plus y سمجھا رہی گروپنگ کی میں نے 3x square minus 4 plus 3x plus 1x 4x plus 1x ہے ٹھیک ہے یہ 1 ہم نہیں رکھتے میں پھر بتا رہوں ٹھیک ہو گیا نا تو یہ آپ کے پاس جواب آگیا بے شک آپ اس کو اگر وہ کر کے ہیں اس کا کیا اس کو نام ہے اس کو کسی ترتیب میں لکھتے ہیں ascending order یا descending order میں آپ کسی variable کے لحاظ سے اس کو لکھ سکتے ہیں لیکن میں رشاد سے اتنا یہ کوئی بہت مشکل والی بات نہیں ہے کہ آپ نے کر نہیں کر گیا ٹھیک ہے اگر x کے حساب سے کرتے ہیں تو ایسے کریں گے 3x square plus 4x یہ اٹھا کے x پھر x پھر کوئی نہیں ٹھیک ہے پھر y والا رکھتے 3y ٹھیک ہے اور آخر میں minus 4 رکھتے جیسے جوابت میں انہوں نے سیم یہی کام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ جواب ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں پھر ساتھ ساتھ equal 5x power 4 minus 3x power 2 plus 4 اور بریکٹ ٹھیک ہے پھر 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 کیا ہے 6x میں دیکھوں یہ ہے کیا چیز 6x کیا ہے 6x cube ہے ٹھیک ہے minus 4x square minus 7 تو اب اس کو بھی حل کر لیتے ہیں آپ کی مرض یہ جس میتر سے کرتے اس کو میں پھر اس کو vertical پہ کر دیتا ہوں 5x power 4 minus 3 x power 2 آپ کی مرض جس method سے کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کہا کہ vertical سے بھی کروں یہ 6x cube ہے دیکھیں تو میں اس کے نیچے نہیں لکھ سکتا ٹھیک ہو گیا یہ یاد رکھ آپ بے شک لکھیں یہ minus 4x square تو minus 4x square ٹھیک ہے اور minus 7 minus 7 سمجھ جا رہی ہے میری بات کی جہاں پہ جو چیز ہے اس ہی ساب سے میں لکھنا ہے نیچے میں کسی اور کے نیچے کوئی اور نہیں لکھ سکتا 4 4 ہے یہ 7 تو یہ 3 آ جائے کیوں کیونکہ منس بڑا ہے 7 minus 4 کریں 3 آ جائے گا minus بڑا ہے تو minus ہی لگائیں گے یہ میں نے آپ explain کیا ہوا ہے یہ بھی minus ہے یہ بھی minus ہے جب symbol ایک جیسے ہوں تو یہ چیزیں جمع ہوتی ہے 3 جمع 4 7 x square اور minus ہے تو minus ہی رہن ٹھیک ہے پھر پہلے 5x 4 لکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ بڑا ہے 4x اور یہاں پہ x cube ہے تو 6x cube لکھتے ہیں دیکھیں پلس ہے تو میں کوئی اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آتے ہیں اس کے c کے بعد d پہ آتے ہیں یہ ہے 5x power 3 minus 7 x power 2 plus 3x minus 4 ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہے 8x cube پھر 2x square plus 3x پھر minus 7 ٹھیک ہے یہ آگیا اب اس کا میں کرتا ہوں solution ٹھیک ہے نا تو کیا کریں گے آپ کی مرضی ہے اس کو بھی آپ vertical سے کرتے ہیں چلے vertical سے کر لیتے ہیں horizontal سے کر لیتے ہیں تو بھی مجھے اتراز نہیں ہے ٹھیک ہے چلے 5x power cube minus 7x power 2 plus 3x minus 4 plus میں نے ادھر لکھا اب یہاں پہ دیکھیں 8x cube ہے تو cube کے نیچے وہ لکھیں ٹھیک ہے پھر 2x square ہے تو plus ہے plus لکھا 2x square میں نے یہ لکھا اب ہے plus 3x تو وہ لکھا minus 7 ہے تو وہ لکھا سمجھ آ رہی ہے یہ دیکھیں 4 اور 7 11 ہو گیا کیوں کیونکہ symbol x جیسے ہیں تو جمع کرنا پڑے گا اور minus ہے تو minus ہی رہنے دینا ہے 3 جمعہ 3 6x ٹھیک ہے اور جمع ہے تو جمعہ لگا دیں یہ دیکھیں ایک plus ہے ایک minus ہے تو جب ایسے ہو کم minus کا کرنیں گے subtract کریں گے 7 minus 2 5x square ہے وہ لگا دیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ وہی والی مثال ہے کہ 5 tomato تو tomato x square اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جو کم ہونا ہے وہ 7 اور 2 اس coefficient سے ہونا ہے تو coefficient 7 ہے اور 2 ہے یہ minus ہے minus اور plus ہے تو کم minus کا کرنا پڑے گا symbol بڑا لگانا پڑے گا تو بڑے کا symbol کون سا ہے minus ہے وہ میں نے لگا ٹھیک ہے 8x 5x cube 8x cube یہ بھی پلس ہے اور یہ بھی پلس ہے 8,5,13 اور x cube ٹھیک ہے تو hopefully یہ مسئلہ نہیں کرے گا آپ کے لئے تو d کے بعد کیا ہے e ہے e کیا کہہ رہا ہے ایک کو دیکھ لیتے ہیں 6x square minus 7x plus 4 یہ ہو گیا اور پھر plus ٹھیک ہے 7x square plus 9x plus 8 اب دیکھیں اس کو میں solve کرتا ہوں تو vertical کرتے ہیں چلے اس کو horizontal کر لیتے ہیں 6x square minus 7x plus 4 bracket میں اڑا رہا ہوں ٹھیک ہے plus 0 plus so plus 7x square plus 0 plus plus 9x plus 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 ہو گیا اور 8 ٹھیک ہے اب کیا کروں گا next step آپ کو پتہ ہی ہے ادھر equal لگائیں گے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں vertical میں یہ equal لگانے کی ضرور نہیں ہے کہ آپ لگائیں گے وہ نہیں لگائیں گے ادھر آپ equal لگائیں گے کیوں کیونکہ اس کے equal یہ ہے اس کے equal آگے جو آئے گا وہ ہوگا 6x square اور یہ x square اکٹے کریں 7x square ٹھیک ہے پھر minus 7x سے دوسرا وہ یہ دوسرا اس کا لیے اب اس کا دوسرا لے لیں plus 9x plus ادھر سے 4 لیں گے اور ادھر سے plus 8 لیں گے فردر بھی ایک سٹیپ کر لیتا ہوں x square common 6 plus 7 minus اچھا یہ یہاں بھی ایک ٹرک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ باہر پلس ہو تو پلس والا پہلے کریں اگر اب آپ کے پاس situation minus والی آئی ہے تو اب آپ کیا کریں گے یہ بھی ایک بات ہے تو اس کے لیے ایک ٹرک بتا رہا ہوں x ادھر آ گیا اپنی جگہ آپ نے اس کا بھی x ہے اس کا بھی x ہے وہ common لے لیا اب minus ہم نے باہر نکالا تو 7 کے پاس کیا رہ گیا پلس کیوں کیونکہ یہ دیکھیں minus ضرب plus دوبارہ minus ٹھیک ہے یہ اب ادھر دیکھیں minus ضرب plus ادھر کیا ہونا اچھا یہ minus کیوں کیونکہ یہ minus اس minus سے ضرب کھائے گا تو پلس ہے ٹھیک ہو گیا نا یعنی اس کو اگر ہم دوبارہ ضرب دیں تو وہی دیکھتے جائیں میں کیا کرتا ہوں اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرب کرتے ہیں 7 ضرب x 7x پلس ضرب minus اب دیکھیں x ضرب 9 9x 9x مطلب یہ یہ ہے کہ 9 ضرب x ٹھیک ہے اب minus ضرب minus پلس اب سمجھ آگئی دیکھیں یہی چیز دوبارہ میرے پاس آئیے ٹھیک ہے پوشش تو میں کر رہا ہوں کہ آپ کو طرقے سے سمجھا سکیں حالا مجھے اس کی حمد دیں لیکن آپ بھی پوچھ لیا کریں کہیں پہ آپ کو لگے کہ میں کہیں پہ تیز جا رہا ہوں میں mistake کر رہا ہوں تو مجھے کومنٹس میں بتا دیا کریں ٹھیک ہے وٹس ایپ بھی آپ کے پاس ہے میرا 4 جمعہ 8 12 done اب آپ کیا کریں گے 6 جمعہ 7 13 ٹھیک ہے x square یہ x square ادھر لیکن ادھر لیکن فرق نہیں پڑتا کیوں کیونکہ دو ضرب 3 اس سے بھی 6 آتا ہے 3 ضرب 2 اس سے بھی 6 آتا ہے تو یہ تین سمجھ نہیں یہ دو سمجھ اب بھی جو کرنے سے فرق نہیں پڑتا کیوں کیونکہ multiply کر رہے ہیں ٹھیک ہے multiplication میں فرق نہیں پڑتا آتا ہوں اس کے next پہ minus 7 منفی 9 تو minus 2 آئے گا تو minus 2 ٹھیک ہے اور x اپنی جگہ اور plus 12 اب کیا ہوگا 13 x square بس اس کو ایسے لکھیں minus multiply by minus plus 2 into x 2x ٹھیک ہے plus 12 آپ x2 بھی لکھ سکتے ہیں آپ ایسی بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے 2x لکھیں تو وہ بہتر رہے گا یعنی آپ یہ کہیں کہ coefficient پہلے لکھتے ہیں اور variable بعد میں لکھتے ہیں یہ rule ہے ٹھیک ہے same یہ ہجاب ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو چیک کی ہے جوابات میں آپ بھی چیک کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد 6 کے بعد e کے بعد f ہے تو f کیا کہتا ہے 2 x square y ٹھیک ہے minus 5 x y اور plus 3 y x square پھر کیا ہوگا پھر ہوگا پلس 7 x y ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا minus 6 y square پھر کیا ہوگا 5 اور 5 کیا x square y ٹھیک ہے یہی ہے نا اچھا اس کو ہم solve کرتے ہیں ابھی یہ میں horizontal method سی کروں گا ایک دو سوال ٹھیک ہے تاکہ یہ بھی clear ہو ذرا 2 x square y minus 5 x y اور plus 3 y square اس کا bracket ہٹا دیا میں نے plus multiply کرے گا تو 7 x y وہی رہے گا plus multiply یعنی سیمپل آپ یہ سمجھ لیں اگر بائر plus ہے تو اندر کوئی فرق نہیں پڑھنا اگر بائر minus ہے تو اندر کے علامات میں فرق آئے گا جب آپ bracket ختم کریں گے کیوں کیونکہ جب minus ہے تو اس minus reserve کرے گا plus آئے گا لیکن plus reserve کریں گے تو same وہی minus آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دوسری الفاظ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بائر plus ہے تو آپ bracket کو ویسی ہٹا دیں same to same چیزیں لکھیں ٹھیک ہے اگر بائر minus ہے تو اندر کے علامات بدل دیں یعنی سمبل بدل دیں یعنی plus یا minus بدل دیں plus ہوگا تو اس کو minus کر دیں جو minus ہے اس کو plus کر ٹھیک ہے جب باری آئے گی تو وہ میں vertical میں بھی اس کا method ابھی بتا دوں گے انشاءاللہ اب سکوئر والے کٹے کر لو جن کے پاس سکوئر نہیں ان کو بائر رہنے دوں میں مارکر کو دھرہ چینج کر لیتا ہوں یہ دیکھیں 5x2y 2x2y ان کو اکٹا کرتا ہوں plus 5x2y ٹھیک ہے اب minus 5xy minus 5xy ہو گیا 7xy plus 7xy ٹھیک ہو گیا نا یہ دونے کٹے ہو گیا اب plus 3y2 اور ادھر minus 6y سکوئر ٹھیک ہے یہ 1 2 3 4 5 6 اور یہ ہو گیا تھا 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اب x2y x2y اس کو آپ بیشف باہر نکال لیں کیونکہ دونوں میں اکٹا ہے اور 2 جمع 5 کر لیں ٹھیک ہے یا اگر آپ اس قابل اب ہو گئے ہیں اتنے ایک سپٹ آپ ہو گئے ہیں کہ آپ ڈریکٹ بتا سکتے ہیں تو اس طرح کریں xy کو ہم کہہ دیتے ہیں ٹیماتر x2 اور y2 تو ہم کہہ دیتے ہیں 2 جمع 5 2 ٹیماتر جمع 5 ٹیماتر تو 7 کیا چیز ٹیماتر x2y مزاکن کہہ رہا ہوں آپ نہیں کہہ دینا پیپر میں نہیں کہہ دینا کہ ٹیماتر یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ جو x2y جو ہیز کو کہہ دینا ٹیماتر ٹھیک ہے تو 5 ٹیماتر جمع 2 ٹیماتر 7 ٹیماتر minus یہ ہے 5 اور یہ ہے 7 یہ 7 زیادہ ہے 7 منفی پانچ کتنا آئے گا 2 آئے گا اور علامت کس کی بڑی ہے پلس کی تو پلس ٹھیک ہے اور xy آئے گا اچھا یہ اس طرح کیا میں نے ٹھیک ہے 7xy minus 5xy تو کتنا رہے گا 7 minus 5 2xy ڈن ہو گیا یہ میں نے یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ آئیں next بھی جاتے ہیں پورا یہ پلس 3 ہے اور یہ minus 6 ہے تو minus 3 آئے گا ٹھیک ہے 6 minus 3 3 اور علامت بڑے کی minus وی سکوئر ہے تو یہ سکوئر یہ یہ سکوئر میں نے لکھا تھا وہ نظر نہیں آرہا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے اس کا جواب ہے ویسے میں دیکھ بھی نہیں کہ جواب کیا ہے یہی ہے یا کچھ اور ایسے ٹھیک ہے یہی ہے اچھا اب میں آتا ہوں اس کے next والے کی طرف f g g کیا کہہ رہا ہے 4x cube minus 5x minus 8 پلس پھر کیا ہے 6x square minus 3x plus 8 ٹھیک ہے چونکہ انہوں نے نہیں کہا کہ کس میٹھر سے کریں تو آپ کی مرضی ہے اب میں اس کو vertical سے کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ وہ vertical والا کم نہ رہ جائے 4x cube minus 5x minus 8 ٹھیک ہے horizontal میں تو آپ کی پریکٹس ہو گئی یہ vertical پہ آ جائیں پلس ہے تو پلس یہ پلس ہے ٹھیک ہے 6x square minus 3x plus 8 ٹھیک ہے اس میں ایک چیز ہے ایک جس کی طرف ہمیں دیان دینا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ادھر سے ہٹا دیں کیوں کیونکہ 6x square اس کے نیچے کچھ نہیں ہے تو میں نے اس کو الیدہ لکھا آپ اس طرف بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ادھر بھی لکھ سکتے ہیں اس کو چھوڑ کے ادھر لکھ سکتے ہیں کہ plus 6x square ٹھیک ہے یہ پھر اس طرح ہوگا یہ یہاں ہو جائے گا اور آپ کریں گے لیکن میں نے اس طرف لکھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر آچھا اب کیا کریں گے 8 1 4 2 یہ دونوں آپس میں کینسل ہوگی یہ 0 ٹھیک ہے یہ 5 ہے یہ 3 ہے 8 ہو جائے گا کیونکہ دونوں سیم علامت ہے تو علامت وہی لگا ٹھیک ہے اچھا یہ 4x cube ہے اس کو پہلے لکھیں کیونکہ یہ x cube ہے اور 6x square ہے اس کو مبارد میں لکھیں یہ آپ کے پاس جاؤ گا گیا 4x cube plus 6x square minus 8x جی کے بعد کیا ہے اچھ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز اچھی لگی گی آپ کو میرا method بھی اچھا لگے گا اور ساتھ ساتھ آپ اس کو مجھے بتائیں گے اگر کہیں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی minus 6x cube اور plus 7x square ٹھیک ہے پھر ہے plus 7x cube ہے میرے خواہد سے میں اس کو چیک کرنے آپ بھی اس کو دیکھ لیں 7x cube ہے ٹھیک ہے وہاں بھی ذرا چھوٹا نظر آ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کی تصریح کر لیتے ہیں minus 6x یہ ہے پہلے میں اس کا یہ ساب clear کر دوں 7x cube ہے minus 6x power 5 ہے minus 2x square ہے minus نہیں یہ plus ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کے جواب پہ solution تو آپ کی مرضی ہے چاہے آپ کہتے ہیں vertical تو میں vertical کر لیتا ہوں 9x power 5 ادھر لیکن minus ہے 6x power 5 ٹھیک ہے یہ ادھر کچھ نہیں ہے تو plus ہے ٹھیک ہے اب minus ہے 6x power cube ادھر اگر cube ہے تو ہے 7x power cube ٹھیک ہے یہ لیکھا اب plus 7x square ہے اس کا یعنی پہلے میں نے یہ لیکھا اب اس کے نیچے plus 2x square ہے ٹھیک ہے درمیان میں کیا ہے درمیان میں ہے plus کیونکہ ہم نے اس کو add کرنا ہے اب کیا کریں گے ٹھیک ہے اگر یہ suppose کریں گے یہ نیچے والا minus ہوتا تو آپ کو یہ minus بھی نیچے اس طرح کرنا پڑتا یہ نیچے والی کی علامتیں آپ کو کیا کرنی پڑتی آپ کو change کرنی ٹھیک ہے سمپل یہ ہے اگر ادھر minus ہوتا تو آپ یہ کرتے plus ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کریں ٹھیک ہے جب آئے گا تو میں اس کو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ایسے نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہے vertical میں بھی کروں گا ایک اچھا 9 minus 6 3 پلس زیادہ ہے تو بس ٹھیک ہے x power 5 پھر ادھر پلس زیادہ ہے تو پلس x power cube 1 میں نہیں لکھتا ٹھیک ہے اور پلس 9 7 plus 2 9 x square ٹھیک ہے تو میں دیکھ بھی لیتا ہوں یہ ہے h تو g h 3 x power 5 5 plus x square نہیں ایک منٹ اور 3 x power 5 ہے میرے پاس ہاں بلکل ہے plus x cube ہے 9 x square بلکل یہی ہے g h h کے بعد کیا ہوگا i اس کو بھی کر لیتے ہیں 4 x cube minus 9 x plus 3 ٹھیک ہے plus 5 x square minus 4 x plus 7 ٹھیک ہے تو اب اس کہتے ہیں solution پہ solution کیا کہتا ہے میں اس کو horizontally کر لیتا ہوں 4 x cube اچھا یہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی اس میں trick نہیں ہے صرف یہ ہے کہ میں آپ کو بتانے کیلئے کر رہا ہوں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں plus ہے تو اس کو ویسی لے کے سارا ٹھیک ہے یہ میں بتا چکا ہوں کہ میں vacuum کر رہا ہوں plus 7 ٹھیک ہے اب آپ نے same اکٹے کرنے ہیں یعنی grouping کرنی ہے cube ادھر کوئی نہیں ہے اس میں پھر اس کو ویسی چھوڑ دیں آپ بے شک صرف اپنے آپ کو سمجھانے کیلئے ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ بعد والا ہے اور یہ پہلے والا ادھر معنی میں plus ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ minus ہے کیا 9 x ادھر والا minus 4 x ٹھیک ہے plus 3 ہے 13 رہے گا x ہے تو x رہنے یعنی 9 tomater 4 tomater 13 tomater ٹھیک ہے plus 3 جمعہ 7 10 ٹھیک ہو گیا تو I hope کہ آپ کو پسند آئے گا میں آپ کو سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ اس کا براہ بھی نہیں منائیں گے اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کے کوشش کریں گے انشاءاللہ تو آئی میں میرے پاس ایک چیز اور رہتی ہے وہ کیا چیز ہے یہ میں نے لکھا یہ میں لکھا اور یہ لکھا ٹھیک ہے لیکن یہ میں 5x سکوئر نہیں لکھا تو 5x سکوئر میں ادھر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ادھر بھی 5x سکوئر لکھ 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 اس کو ترطیب دوں گا 5x cube 4x پلس 5x سکوئر مائنس 13x اور پلس 10 ٹھیک ہے تو جواب میں بھی یہ ہے اب بس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ دیکھیں x سکوئر اور x cube n کو add نہیں کر اس کو end پہ لکھ گئی ہوں باقی چیز ہم نے grouping کر لیا اور حل کر لیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے بعد solve the following polynomials question 2 ہے same چیز ہیں بس اس کو solve کرنی ہے a ہے سب کا solution ہے ٹھیک ہے a ہے minus 3ab minus 7ab ٹھیک ہے solution میں چاہا ہوگا یہ ہوگا minus 10ab ab کو سمجھ لیں وہی والی بات ہے ab کو سمجھ لیں ٹھماتر so 3 3ab 7ab 10ab ٹھیک ہے minus minus تو minus ہی رہے گا ٹھیک ہے same symbol ہے same minus ہے دونے طرف چیز جمع ہوگی اور symbol وہی minus لگے گا ٹھیک ہے b کو دیکھنے b میں کیا ہے b میں ہے کہ minus u square minus v اور minus 9 u square plus 4 v ٹھیک ہے تو اس کو اگر solve کروں تو کیا ہوگا اس کا ہوگا minus u square minus v یہ اب دیکھیں یہ minus ہے نا تو ہم کیا کریں گے ایک منٹ ہاں اس کے بعد میں minus والے ہیں تو پھر میں vertical سے بھی کروں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اب یہ minus 9 u square minus plus minus اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بائیر minus ہے تو اندر کلامات change ہونی ہے اس لیکن plus 9 کا minus ہوا کی نہیں ہوا اور یہ بھی minus 4 v سمجھا گئی نا اب اس کو solve کریں minus u square minus 9 u square اکٹا کیا u square والے minus v اور minus 4 v اکٹے کیے تو یہ ہوگیا minus 10 u square اور minus 5 v کیا خیال ہے ٹھیک ہے تو this is the required answer ٹھیک ہے اکٹے ہو گیا یہ یہی ہے اب c کی بات کرتے تو c میں ہے 3 x minus 5 i square minus 5 ٹھیک ہے پھر ہے minus اور minus 6 x ٹھیک ہے plus 2 i square اور پھر کیا plus 3 ٹھیک ہے اچھا اگر اس طرح ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کے solution پہ آتے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ یہ vertical کریں گے so 3 x minus 5 i square minus 5 میں صرف minus کا مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں ادھر دیکھیں یہ minus ہے دیکھا اب ادھر same to same پہلے question 6 x plus 2 i square ہے اور plus 3 ہے یہ میں نے لکھ دیا سار ٹھیک ہے جیسے کہ میرا بس question میں دیوان ہے اب اس minus کی وجہ سے یہ minus ہو جائے گا اور جو minus ہے وہ کیا ہو جائے گا plus یعنی symbol change ہو جائیں کس کے نیچے والے کے پھر بتا رہا ہوں نیچے والا جو expression ہے اس کے اوپر والے کے نہیں اب یہ plus 3 ہے یہ بھی plus count ہوگا ٹھیک ہے plus 6 x ہو جائے گا کیونکہ علامت تو change ہو گئی ہے تو 9 x player ہو گیا اب دوسرا 5 ہے اور یہ بھی minus ہے تو minus 7 ہو گیا ٹھیک ہے y square اور یہ بھی minus ہے تو minus 8 یعنی اوپر والی جو پلاس والے علامت ہے وہ نہیں ہے وہ نیچے والی جو علامت ہے وہ ہی count ہوگی ٹھیک ہے تو it means کہ یہ ہمارے پاس جواب ہے بلکل یہ ہی ہے c کے کیا ہے minus 10 x square plus 3 x اور minus 2 ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہ اس کو ویسی solve کر لیتے ہیں ڈریک ڈریک اس کو ادھر تک لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیا اس کا نام ہے وہ vertical پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایس ٹھیک آپ کو سمجھ آگیا x square minus 5 x plus 9 ٹھیک ہے اب یہ دیکھ minus horizontal میں بھی فرق ڈالتا ہے کی نہیں minus zero minus plus دیکھ الامت change ہوگئی اندر کی plus ہوگئی 10 x square minus zero plus minus 3 x minus zero minus plus ٹھیک ہوگیا میں جو what اس کو سمجھ لیں ان کو سمجھ لیں اس روال اکٹھے کر لیں plus 10 x square 5 x ہے تو اس کے ساتھ x ڈھون دیں minus 3 x ٹھیک ہے یہ اور یہ کٹھے اور 9 اور 2 کیا اکٹھے ٹھیک ہے تو آپ نے لکھنا ہے x یہ 1 x square اور یہ 10 x square 11 x square ہوگیا کی نہیں ہوگیا یہ minus 5 ہے minus 3 ہے minus 8 ہوگیا اور x ہے تو x لگا گئی plus 9 2 11 ٹھیک ہوگیا نا 9 2 11 ایک چیز یاد رکھیں اگر اس کی جگہ ہمارے پاس multiplication ہو تو پھر یہ minus plus ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر plus ہو تو minus 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 ہی رہتا ہے ٹھیک ڈ کے بعد کیا ہے e ہے تو e کے در ہے یہ ہے 6 x plus 8 y minus z ٹھیک ہے اور minus 5 x minus 2 y minus z ٹھیک ہے اس کو ڈریک کر دیں کوئی ضرور نہیں ہے 6 x plus 8 y minus z اندر کے لمحات change کر دیں minus 5 x plus 2 y اور plus z ٹھیک ہے 6 x ہے تو minus یہ اور یہ continue ہے کیونکہ x ہے plus 8 y ہے تو 2 y یہ اس کے ساتھ لگا لیں کیونکہ y والا y کے ساتھ ہوگا اب minus z ہے اور plus z ہے کیونکہ z دو مائنس z plus z اس سے 0 آئے گا نا یعنی اس کا مدلو ہے منفی دو جمع دو تو کیا آئے گا 0 آئے گا یا دو منفی دو کیا آئے گا 0 یہ بھی basically منفی دو اور جمع دو ہے ٹھیک ہے تو آئے hope یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں آپ تو 6x minus 5x 1x 1 میں نہیں لکھتا 8y جمع 2y 10y اور z z ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو this is the result x جمع 10y ٹھیک ہے ایک کے بعد کیا ہوگا f f کیا رہا 7 minus 2x square ٹھیک ہے پھر کیا ہے minus 8x square minus 8 y ٹھیک ہے تو اس کو solve کریں 7 minus 2x square minus 8x square minus minus plus 8y ٹھیک ہے تو 7 minus 10x square plus 8y یہی جواب ٹھیک ہے اس طرح نہیں لکھتے تو اس طرح لکھیں کہ minus 10x square پہلے لکھیں plus 8y بعد میں لکھیں اور 7 بعد میں لکھیں ٹھیک ہے مرضی آپ کی یہ کونسا کر رہے تھے f 7 minus 10x square plus 8y یہی جواب ہے بک میں تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے آپ بے شک اس کو ختم کریں کوئی مسئلہ نہیں بس وہ جواب ہے بک کے ساب سے لیکن اگر نیچے والا جو میں نے لکھا وہ بھی لکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بے فکر رہے f g ہے تو 3x square minus 5x plus 7 پھر کیا ہے minus 5x square minus 2x minus 1 ٹھیک ہے تو اس کا solution کریں گے 3x square minus 5x plus 7 ایسی لکھیں minus ہے تو اندر والا کی کیا علامتیں کیا ہو جانی ہے change ہو جانی ہے ٹھیک ہے تھوڑی اس میں غلطی کی نہ تو ساری زندگی لگے رہو چائے پانی آپ کو میں دیتا رہوں ٹھیک ہے washroom سامنے ہو آپ سے کہ آپ نے بیٹھنا ہے اور سو سامنے ساری زندگی لگے رہو کام نہیں ہو گا جب تک اس جیس کو point out نہیں کرتے کہ minus کی جگہ اور plus 7 ہے plus 1 ہے ٹھیک ہے تو 3 minus 5 minus 2 آئے گا چونکہ یہ plus 3 ہے اور یہ minus 5 ہے minus 2 x square same line minus 5x 2x minus 3x ہو جائے گا ٹھیک ہے plus 7 plus 1 8 ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جواب ہے اب میں یہ آپ سے امید کرنے لگا ہوں کہ آپ یہ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں جسٹ آپ دیکھیں گے ساتھ میں کہ میں نے کیا ہے اور آپ نے کیا کیا فرق ہے بس باقی آپ خود کر سکتے 7 a cube اس کو میں آپ کو دکھا بھی دوں 7 a cube پلس ٹھیک ہے یہ a cube ہے 7 a cube plus تو اب اس کا اگر ہم solution کریں گے کیا ہوگا 7 a cube plus 9 a minus 1 minus 2 a cube یہ دیکھیں سارا minus یہ plus ہو گیا یہ minus a کیا ہو جائے 5 a plus a minus ٹھیک ہے یہ تو آپ پتہ چل گیا اب انشاءاللہ آپ اس میں بہت اچھ جائیں گے اگر آپ فالو کرتے minus 2 a cube a cube دیکھیں میں نے اکٹھے کیا a cube مطلب وہی والی بات ہے نا tomato کو tomato کساب کریں گے اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ سے مزاق میں بات کھوں یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ کھیں پہ tomato پڑھیں کھیں پہ مرچے پڑھیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی اور بندہ مرچے لے کے آتے دو کرٹ آپ سے کہتے ہیں یہ tomato ایک جگہ پہ کرو مرچے ایک جگہ پہ کرو اب ایسے تو نہیں کر سکتے نا اس tomato کے ساتھ آلو مکس کریں آپ ایسے تو نہیں کریں آپ نے آلو کے ساتھ یہ for example tomato ہے تو tomato دوننا ہے یہ مرچ تو مرچ دوننا ہے ایسی کریں نا تو سیم وہی والا سین ہے کہ یہاں پہ ایک کی جگہ ایک کو ڈننا ہے ایک کی کوئی ٹیکنیکل مزاق ہے آپ کو سمجھانے کی ایک مثال دے رہوں ٹھیک ہے ہمارے سر بھی اللہ ان کو خوش رکھ وہ ہمیں ایسی مثال یں دیتے تھے تو ہم زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہوتے تھے ٹھیک ہے وہ بزرگ لوگ تھے وہ کچھ اور لوگ تھے آچھا مائنس 2 a 2 a cube اب plus 9 a اور plus 5 a ٹھیک ہے اب minus 1 اور یہ minus 9 done ہو گیا 7 minus 2 5 a cube plus 9 plus 5 14 a اور minus 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 1 minus 9 minus 10 ٹھیک ہے سو کیا رہا گیا 5 a cube plus 14 a minus 10 ٹھیک question 3 پہ آتے ہیں how much is this less than 12 x ٹھیک ہے میں just اس کا جواب بتا رہا ہوں 12 x less less مطلب minus اور minus 8 x تو کتنا آئے گا 12 x میں کچھ اور لکھ رہا ہوں 12 x plus ہو جائے minus minus plus 8 x کتنا ہو گیا 20 x ٹھیک ہے نا دیکھ لیں میں جس اس کا جو solution ہے وہ یہاں پہ کرنے لگا ہوں اب اس کو دیکھ لیں how much is greater than ٹھیک ہے 7 v minus 2 z ٹھیک ہے نا تو greater ہے تو اب یہ کہیں گے اب میں آپ سکھوں کہ 5 2 سے کتنا بڑھا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں minus کرتے نا z اگر آپ نیچے بھی جائیں گے تو اپنے equal to لگانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ is equal ہے minus 7 v کیونکہ یہ minus ہے تو اندر والی بھی علامات change کرتے گا plus 2 z ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا 4 v minus 7 v plus z plus 2 z ٹھیک ہے تو یہ آئے 4 v minus 3 v plus 3 z جواب ہے اس کا ٹھیک ہے اب مزید بھی آگے جا سکتے ہیں 3 کو comment لیں لیکن ضبورت نہیں ہے ٹھیک ہے آجا question 4 ہو گیا question 5 جاتے ہیں 5 میں ہے what should we added to this to get this ٹھیک ہے تو اس کا مطبع ہے کہ اگر آپ سے یہ کہ ہوں اگر میں آپ یہ کہ چار میں سے کیا add کیا جائے جو آپ دس آئے تو آپ کیا کہیں 6 نا کیسے کرتے x کو اپنے جگہ چھوڑ دیتے ہوں وہ معلوم کرنے کے لیے 10 اور 4 کو اس طرح minus ہو جائے گا تو کتنا ہو جائے 6 سمجھا رہی ہے تو یہ سیمپل آپ ان کو minus کریں ٹھیک ہے اب دیکھنے to get this آپ کہیں کہ l square plus m square minus n square اس میں سے اگر میں minus 2 l square minus m square plus n square تو ہمارے پاس کیا آئے گا وہ required آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بس یہ میں ایس لے کہ نہیں تو آپ جس اس n square minus 2 n square plus m square minus n square ٹھیک ہے تو کیا آئے گا l square minus 2 l square plus n square اور یہ m square ٹھیک ہے minus n square اور minus n square انشاءاللہ ایک وقت میں آپ practice کرتے کرتے اتھیں expert ہو جائیں گے کہ اس کو دیکھ کے آپ اپنی نظروں میں ہی اس کو plus minus کھ لیا کریں گے آپ groups بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے جیسے دیکھ اس کو دیکھ کے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ 2 square آج 2 m square آج so l یہ ہو جائے گا minus l square اور plus 2 m square آگیا minus 2 n square آگیا ایسی میں نکاتا پی زبان ہی ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کی لئے ٹھیک ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ practice makes amine perfect ٹھیک ہے تو 5 بھی ہو گیا اب کیا ہے ماشاءاللہ اور question نہیں تھے question 6 کی باری ہے a cube plus b cube plus c cube from this and add the result into this ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں کہ 4 a square plus 2 b square minus 3 c square اس میں سے minus کریں a square plus b square plus c square ٹھیک ہو گیا نا اور جو result آ جائے یہ دیکھیں اس نے کیا کہا کہ جو result آئے گا add the result into this one تو چلیں وہاں تک جاتی ہوئے پھر ہم دیکھیں گے پہلے ہم یہ کم کر لیں جو ہم کہا گیا اس سے آئے گا 4 a square plus 2 b square minus 3 c square minus a square minus b square minus c square ٹھیک ہے so 4 a square اب دیکھیں میں ڈریکٹ بھی کر سکتا ہوں minus a 3 square لیکن لیکن خیار رہے فی الحال میں آپ کیلئے یہ کر رہا ٹھیک ہے 2 b square minus b square minus 3 c square minus c square ٹھیک ہے سب کو اکٹھا کیا grouping اس کو کہتے ہیں grouping grouping کر لی یہ آگیا 3 a square یہ آگیا b square کیونکہ 2 b minus 1 b serve b square اور minus 4 c square آگیا اب کہیں now ٹھیک ہے result into add اس کے ساب add کرنا ہے b square minus 4 c square plus add کرنا ہے add کیا کریں 5 a square minus 6 b 6 b square ٹھیک ہو گیا بس اب آتے ہیں next پہ یہ ہے جناب 3 a square plus b square minus 4 c square plus 5 a square minus 6 b square ٹھیک ہے اب دیکھیں 3 square 5 a square ہے 8 a square لکھ سکتے ہیں لیکن خیار ہے 3 a square plus 5 a square ٹھیک ہے پھر minus plus b square minus 6 b square اکٹھا ہے minus 4 c square اس کے ساب کوئی نہیں ہے اس کو علیہ دہ لگا دیں ٹھیک ہے 3 5 8 a square plus minus اور ٹھیک ہے تو میں دیکھوں میرے پاس آ کیا رہا ہے یہاں پہ یہ کون سا ہے question number i think 6 3 square plus b square minus minus 4 c square تو یہ میرے پاس ادھر تو آ رہا ہے کہ just b square اب یہاں پہ نہیں پتا میں نے کیا mistake کی ہے اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں question کو بھی دیکھ لیتے ہیں اگر ہم سے کوئی mistake ہوئی ہے تو پتہ چل جائے گا یہ ہے دیکھیں a square plus b square plus c square ٹھیک ہے اور پھر ہے 4a square plus 2b square اور یہ کیا ہے minus 3c square ٹھیک ہے 4a square plus 2b square minus 3c square ٹھیک ہے اس میں سے اس کو minus کرنا ہے تو اس میں سے اس کو minus کریں گی add the result into اس میں ٹھیک ہے اب دیکھیں 5a square minus 6b square ٹھیک ہے 4a square minus a square 3a square 3a square یہ لیکھیں آ گیا ہے ٹھیک ہے 2b square minus b square 1b square یہ بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے minus 3c square اور minus c square minus 4c square یہ بھی ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس پہ 3a square لکھا ہے plus b square لکھا ہے minus 4c square لکھا ہے plus 5a square minus 6b square یہ مجھے کہاں سے پتہ چلا یہ دیکھیں 5a square minus 6b square تو 3A سکوئر پلس 5A سکوئر 8A سکوئر آنا چاہیے پلس B سکوئر مائنس 6B مائنس 5B سکوئر آنا چاہیے مائنس 4C سکوئر آنا چاہیے یہاں پہ کیا ہے تو میرے شعال سے تھوڑی سی ان سے مستیک ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا میرے شعال سے باقی اگر مجھے نیند آ رہی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی اس کو پینلی چیک کریں ٹھیک ہے میرے شعال سے تو بی اور 5A سکوئر مائنس بی سکوئر آہ مائنس 6B سکوئر میرے شعال سے ٹھیک ہے بس کلیر ہو گیا انہوں نے کیا کہے کہ کیا کریں انہوں نے کہے ایڈ کریں تو میں ایڈ ہی کیا ہے نا یہ دیکھے ڈیسرٹ کو میں نے ایڈ کیا اب ایڈ کیا ہے تو اس کو اب دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ہے 3A یہ بی سکوئر ہے تو بی مائنس یہ ہو جائے گا مائنس 5B سکوئر تو 5B سکوئر ہے میں رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے چلیں ہم جاتے ہیں نیکس قیسٹن کی طرف یہ چلتی رہیں گی کبھی مسٹیک بھی ہوتی ہے انسان سے تو آپ چیک کریں مجھے بھی بتا دیں اگر کسی کے ذہن میں آگیا کوئی دوست بہت اچھا کرتا ہے پھر بتا بھی دیتا ہے سبٹیکٹ this from this and this ٹھیک ہے ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں اس میں سے اس کو مائنس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو میں پھر بتاتا ہوں کہ پلس مائنس کا بڑا خیال رکھیں نہیں تو ساری زندگی لگے رہا ہوگیا یہ پلس ایکس پلس وائی مائنس 5 زی ٹھیک ہے جب اس کو ایڈ کرتے ہیں کیا ہوگا میں 2 ایکس پلس ایکس مائنس وائی پلس وائی پلس زی مائنس 5 دی کیا خیال ہے کر سکتا ہوں 2 ایکس پلس ایکس 3 ایکس مائنس وائی پلس وائی کینسل ٹھیک ہے زی مائنس 5 زی مائنس 4 زی یہ اگر یہ کلیر ہوگیا تو اب کیا کریں گے سبٹیک دس ٹھیک ہے now 3 3 ایکس مائنس 4 زی اس کا جو جواب ہے اس میں سبٹیک کریں گے کیا x مائنس 5 y مائنس z یہاں بھی علامتیں چینج ہو جائیں گی 3 x مائنس 4 z مائنس x پلس 5 y اور پلس z علامتیں چینج ہو جائیں گی ٹھیک ہے کیونکہ باہر کیا تھا باہر مائنس تو جیسے اندر مٹیپلائی کر رہی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 3 x مائنس x ہو جائے گا مائنس 4 z پلس z ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پلس 5 y ہو جائے گا 3 x minus x 2 x minus 3 z ہو جائے گا plus 5 y ہو جائے گا ٹھیک ہے سو 2 x plus 5 y اور minus 3 z ایک چیز بلکر ضر ٹھیک ہو گیا 7 کر لیا ہے question 8 کی باری ہے sum of 2 expressions is this if one is this find the other میں آپ سے کہتا ہوں کہ دو جمع تین یعنی دو دو ڈیجٹس ہیں ان کا جوب کیا ہے پانچ ہے اگر ایک دو ہے تو دوسرا بتائیں تو پانچ منفی دو کیسے دوسرا آئے گا نا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب کیا ہوگا ہم کہیں گے sum of 2 expression is this so 5 u square plus 2 u v minus v square یہ ہے اس میں سے 1 وہ ہے so 2 u square plus 3 v square ہم کہیں گے کہ اگر یہ اس میں سے minus کریں گے تو کیا ہوگا other expression یہ required ہے نا اچھا اگر یہ required ہے تو میں بتاتا ہوں 5 u square minus 2 u square چلیں میں اس کو ایک دفعہ step اور بھی کرتا ہوں کیونکہ پھر confusion ہو جائے گی پہلے اس کو میں لے آتا ہوں simple 2 u v minus v square minus 2 u square minus 3 v square ٹھیک ہے اب 5 u square اور minus 2 u square ٹھیک ہے plus 2 u v minus v square minus 3 v square کیا ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو اب یہ کریں گے کہ 5 minus 2 کتنا ہوگا 3 u square plus 2 u v minus 4 v square کیا خیال ہے تو 3 u square 2 u v اور minus 4 v square بلکل یہی ہے ٹھیک ہے question 9 پہ آتے ہیں question 9 میں ایک دعا سے بہت یاد آگئے ہیں اس exercise کے question 9 subtract y from this and subtract the result from the sum of the two expression this ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں کہ 2 x square y minus 3 y square پہلے ہم نے یہ نہیں رکھنا کیونکہ اس کو minus کرنا ہے 3 x square minus 5 x square y plus 2 y square ٹھیک ہے اس میں سے minus کرتے ہیں چیز 2 x square y minus 3 y square ٹھیک ہے minus کیا پہلے اس کو minus کرتے ہیں پھر آگے کی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی فی الحال میں یہاں پہ ہوں میں آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں یہ سبٹریک کر رہا ہوں کس کو اس میں سے اس کو ٹھیک ہے نا اس کو میں minus کر رہا ہوں پہلے یہ کام کروں گا ٹھیک ہے تو آتا ہوں کیا ہوگا 3 3x square minus 5 x y square y اور plus 2 y square پھر minus 2 x square y minus plus 3 y square done اچھا اگر یہ done ہو گیا تو اس کو کرتے ہیں 3 x square ٹھیک ہے اور کوئی x square نہیں ہے تو چھوڑ دیں کیونکہ x square y ہے تو ایک جیسے نہیں ہے ٹھیک ہے minus 5 x square y اس کے ساتھ minus square ہے اس کے ساتھ 3y square لے آئیں یعنی میں نے کیا کیا میں آپ کو اس کی بزاعت کر دوں یہ دیکھیں square y ہے تو اس کی لیے square y اکٹھا کیا y square ہے y square اکٹھا کیا اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا تو اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھا گئی اگر یہ سمجھا گئی تو چلیں next تو اگر یہ done ہو گیا اب وہ کہتے کہ اس کو چلیں کہہ دیں کہ number one ٹھیک ہے اب کیا ہوگا and subtract the result جو the result ہے یہ یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ result ہے ہمارے پاس یہ اگر ایسے لانا چاہیں ٹھیک ہے تو یہ result ہے اس کو کس سے minus کرنا ہے sum مطلب جمع ٹھیک ہے of the two expression کون سا number one اور یہ number two سمجھ آگئی نا ساری بات کی اب میں آتا ہوں اپنے مقصد کی طرف ٹھیک ہے میرا مقصد یہ ہی ہے کہ یہ جیس سمجھ آئے آپ کو اب آتا ہوں اس دوسری کی طرف تو ہمارے پاس situation یہ ہے کہ 3 x y square plus 5 y square x square y plus 5 x square minus 3 x y square ایک میں نے یہ لگایا اور ایک یہ لگایا اور ان کیا کرنا ہے سم کا ٹھیک ہو گیا نا تو done ہو گیا اب کیا کرتے ہیں یہ ہو جائے گا 3 x y square plus اچھا add یہ ہے تو میں چلیں دونوں تو bracket بھی لگا دیتا پھر بلکٹ پھول دیتا x step اور ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں 5 y square minus 2 x square y plus x square y plus 5 x square minus 3 x y square ٹھیک ہے اب کیا ہو جائے گا دیکھیں 3 x y square 3 x y square minus x plus ہے بس یہ اڑھا دیں ضرور نہیں کرنے کی ٹھیک ہے اچھا یہ 5 y square y square کوئی نہیں چھوڑ دیں minus 2 x square y plus x square y plus 5 x square ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے 5 y square ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا minus x square y minus x square y x square y ٹھیک plus 5 x ان دونوں سے یہ result آئے گا ٹھیک ہے یہ result ٹھیک ہے ہمارے سر کہتے تھے ہمارے استاذ کہتے تھے کہ اگر میں نے ادھر ایک line لگائی ہے جیسے کہ میں لگائی ہے یہ line لگائی ہے یا ادھر یہ bracket مطبع یہ کہتے تھے اگر ادھر میں نے bracket لگائی ہے اور ادھر بھی سمجھے کہ اس کا result یہ نیچے والا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس یہ result آگیا اس کو ہے 2 کا نام دے دیں ٹھیک ہے یہ دیکھنے بھی یہاں پہ ہم نے mistake کی ہے یہ x square ہے تو x square ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں next اس کی question میں کیا تھا تو اس میں تھا کہ subtract this and subtract the result from the ٹھیک ہے ٹھیک ہے sum of تو یہ ہم نے لے لیا ہم کہیں کہ subtracting ٹھیک ہے 1 from 2 ٹھیک ہے اب 2 کون سا ہے 5 y square minus x square y plus 5 x square ھیک ہے اور 1 کیا ہے 3 x square minus 7 x square y 3 x square 7 x square y minus ہے تو minus ہی لگا دیں 3 x square لگا plus ہے یہ minus ہے plus 5 y square یہ plus ہے 5 y square یہ بھی plus ہے ٹھیک ہے یہ ہوگیا کرنا کیا تھا کرنا ہم minus ہے تو یہ minus ہے میں ورٹیکل لکھ آپ horizontally کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ minus ہے تو یہ ultra ہو جائے گا plus minus minus plus یہ ہو جائے 6 x square y ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا plus 2 x square ٹھیک ہے تو میرے پاس اس کے جوابات ہے 2x square بال کو یہ جوابات ہے جوابات میں صرف 10 کو دیکھنے if a یہ ہے b c اور ٹھیک ہے فائن کریں تو یہ تو بڑا easy question ہے a بس صرف یہ ہے کہ question زیادہ ہوتی جا رہے a plus b is equal to a لے کے پہلے x square minus x y plus z یہ والا ٹھیک ہے اور plus b b چاہا 3 x square plus 4 x y اور plus 4 z ٹھیک ہے تو جمع کریں x square minus x y plus z plus 3 x square plus 4 x y plus 4 z تو کیا ہو جائے گا x square plus 3 x square 4 x square اب میں کارنی تھوڑھا جلدی کروں گا تو اور بھی میرے ساتھ چلیں 4 x square minus x 4 x y minus x y so اور z یہ بھی plus ہے یہ بھی plus ہے تو plus 5 z ٹھیک ہے جو کیا ہے 4 x y plus 5 دل کو یہ ہی ہے اب اس کا b دیکھیں a minus b تو a پہلے لکھیں میں solution کر رہا ہوں میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں just solution کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو question آپ نے خود لکھنا x square minus x y اور plus z minus کیا ہے 3 x square plus 4 x y ٹھیک ہے plus 4 z اب کیا ہوگا x square minus x y ٹھیک plus z minus 3 x square minus 4 x y minus 4 z ٹھیک ہے اندر والے change ہو جائیں گے نا علامات تو x square اچھے اس کو میں لکھ لیتا ہوں x square minus 3 x square ٹھیک x والے minus x y minus 4 x y ٹھیک ہے اور plus z minus 4 z ٹھیک ہے اب x square minus 3 x square minus 2 x square ٹھیک ہے اور یہ دیکھے minus 5 x y ٹھیک ہے اور یہ ہوگا minus 3 z ٹھیک ہے na تو this is the required answer ٹھیک ہے اب ہوگا c a plus c تو a ہمارے پاس کیا ہے x square minus x y plus z اور plus c ہے تو c کیا ہے 7 x square minus 6 x y minus 7 z z یہ دیکھے اوپر والا ٹھیک ہے یہ میں آپ بتا دوں میں یہاں سے لے رہا ہوں یہ c ہے یہ b ہے اور یہ a ہے ٹھیک ہے چونے اس کو کر لیتے ہیں x square minus x y plus z plus 7 x square minus 6 x y minus 7 z اس کا کر لیں x square plus 7 x square 8 x square ٹھیک ہے یہ بھی plus ہے یہ بھی ہے یہ minus ہے اور یہ minus 7 x y اور یہ plus z اور minus 7 z minus 6 z ٹھیک ہے تو 8x square minus 7 x y اور بلکل یہ ٹھیک ہے c کے بعد کیا ہے d a plus b اور کیا چیز minus c ٹھیک ہے تو a plus b مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا x minus x y plus z یہ آپ بھی لے کر رہا ہوں نہیں تو میں a plus b پر all question سے direct لکھ لیتا plus b 3x square plus 4xy plus z z کتنا 4z ٹھیک ہے minus c c کیا ہے ہمارے پاس وہ بھی لکھ لیں 7x square minus 6xy ٹھیک ہے اور minus 7 z ٹھیک ہے نا اب اس کو لکھ لیں اس کو لکھ لیتا ہوں میں اس میں کیا ہوگا x square minus x y plus z plus 3x square plus 4xy plus 4z minus اس کو سیم فیلحال رہنے دیں اس کو بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اب اس کا کر لیتے ہیں پہلے x square plus 3x square 4x square ٹھیک ہے minus x y plus 4xy plus 3xy 3x 4z 5z ٹھیک ہے آپ اوپر دیکھیں a plus b والے میں اس میں آپ کو دیکھا ہی دے گا یہی چیز آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ادھر بھی ہوئی ہے اب ہے مائنس مائنس والا ہے 7x² مائنس مائنس پلس 6xy مائنس مائنس پلس 7z ٹھیک ہے اب 4x² مائنس 7x² مائنس 3x² ٹھیک ہے 3xy 6xy دونوں پلس ہے تو 9xy پلس 5z ہے ٹھیک ہے 5z ہے اور یہ 7z ہے پلس 12z ہو جائے گا کیا خیال ہے یہی ہوگا نا تو پلس 12 بلکل یہی ہے جواب اس کا ٹھیک ہے d کے بعد کیا ہے e ہے e کیا کہتا ہے a مائنس b پلس c تو a مائنس b یہ بھی میرے پاس موجود ہے لیکن میں اس کو آپ کے لئے دوبارہ کر رہا ہوں x y پلس z ٹھیک ہے مائنس b کیا ہے 3x² پلس 4xy ٹھیک ہے اور پلس 4z ٹھیک ہے e مائنس b ہو گیا پلس c ہے نا پلس c c کیا ہے 7x² مائنس 6xy مائنس 7z ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا پلس c اب میں جو آپ کو مشورہ دوں گا وہ یہ ہو گا کہ پہلے آپ جو a بھی ہے نا وہ اکٹے کر a اور c اکٹے کریں کیونکہ دونوں پوزیٹیو ہے بعد میں مائنس b کر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ a ہے تو x² مائنس xy پلس z اس کے ساتھ میں پلس میں لے کے ہوں گا کونسا آخر والا 7x² مائنس 6xy ٹھیک ہے مائنس 7z لے رہ گیا اب یہ ہو گیا نا اب مائنس 3x² پلس 4xy ٹھیک ہے اور پلس 4z ٹھیک ہے اب کیا ہوگا غور کریں x² ہے پلس 7x² ہے کتنا ہوگا 8x² مائنس xy ہے مائنس 6xy ہے 7xy مائنس 7z اور z مائنس 6z ٹھیک ہو گیا مائنس اب اس مائنس کو بھی ختم کرتے ہیں 3x² مائنس 4xy مائنس 4z اب کیا ہوگا 8x² مائنس 3x² 5x² ٹھیک ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعد میں میں تھوڑا شورٹ کروں گا تو اب میں نیکس والا جو اس کا step پہ وہ نہیں کر رہا ٹھیک ہے پہلے اس کا step کونسا میں چھوڑ رہا ہوں کہ اس کو grouping کرنا ہے پھر یہ جواب آنا ہے ٹھیک ہے میں direct کر رہا ہوں یہ direct grouping بھی کر رہا ہوں جواب بھی لا رہا ہوں مائنس 7xy مائنس 4xy مائنس 11xy مائنس 6z مائنس 4z مائنس 10z ٹھیک ہے z کو ایسے لیکن کہ z لگے دو نہ لگے مائنس 4x مائنس 5x² مائنس 11xy اور مائنس 10z یہاں تک ٹھیک ہے لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ مائنس 5x² تو یہ کیوں ٹھیک ہے یہ ایک ہے ایک بات ٹھیک ہے یہ ہے پلس میرے پاس تو یہی جواب آ رہا ہے ٹھیک ہے میں پھر بھی چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں اے مائنس b پلس c ہے اے مائنس b پلس c ہے اے میرے پاس x² مائنس xy پلس z x² مائنس xy پلس z ٹھیک ہو گیا ب ہے 3x² پلس 4xy پلس 4z 3x² پلس 4xy پلس 4z ٹھیک ہے پلس 7z 7x² ہے مائنس 6xy ہے اور مائنس 7z ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو اگر ادھر لے ہوں 7x² مائنس 6xy مائنس 7z ٹھیک ہے تو x آئے گا اور 7x² آئے گا 8x² آئے گا ٹھیک ہو گیا پھر یہ ہے مائنس 3x² ٹھیک ہے تو میرے پاس تو وہی آئے گا جیسے میں کہہ رہا ہوں میرے پاس تو یہی آئے گا ٹھیک ہے 5x² آپ بھی چیک کریں تسلیح کر لیں کوئی پرابل میں تو ڈسکرس کر لیں گے آتے ہیں f کی طرف جو کہ یہاں کا اس کا last ہے اس exercise کا last question ہے تو a مائنس b پلس نائی a مائنس b مائنس c ٹھیک ہے یہ آئے last والا تو a ہمارے پاس کیا ہے x² مائنس x y پلس z a ہو گیا مائنس b کیا ہے 3x² plus 4x y ٹھیک ہے اور plus 4z اور پھر مائنس پھر کیا ہے 7x² مائنس 6xy پھر مائنس 7z ٹھیک ہے یہ z آچھا اب اس کو solve کرتے ہیں تو مرضی آپ کی جہاں سے میں سب کو ایک اٹھا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے لئے next step کے لئے آسانی ہو جب آپ اسی اور question میں کریں گے تاکہ یہ فرق ہی نہ رہے کہ کون سے پیڑے کرنا ہے 3x² مائنس 4xy مائنس 4z کیونکہ یہ مائنس تھا تو اندر کے علامات چینج ہوگی پھر ادھر بھی وہ ہی سین ہوگا مائنس ہے وہ مائنس 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 1 تو یہ بلکل exercise جتنا بھی number تھا ختم ہوگیا ہے الحمدللہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آگئی ہے اور آپ اس کو like کریں گے ٹھیک ہے next اس کے بعد والا exercise اس کو میں load کروں گا thank you